اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست وعید سرگانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جانگ پنجاب موٹرز روزانہ کی طرح ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں آپ کو دکھائیں گے ٹویٹا ہائی ایس موڈل چیسی سٹینڈر اس کی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کا لیجئے ساتھ میں دیئے گے بیل کے نشان کو دبا لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک باس آنی پہنچ سکے ویڈیو کا سکیپٹنگ کا منا مکمل دیکھنا ہے تاکہ جو بھی ٹویٹا ہائی ایس کی تفصیل ہے وہ آپ کو مکمل مل سکے لائک اور کومنٹ لازمی کرنا ہے جس دوست نے اپنا ٹویٹا ہائی ایس مینی باس وغیرہ کوئی لوٹر وغیرہ یعنی کہ شازور پورٹر مزدہ کوئی بھی کسی قسم کی گاڑی سیل کرنی ہو وہ یوٹیوب پہ ایڈ لگوا سکتا ہے ہمارا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے اس پہ آپ ویڈیو یا تصویر ویڈس اپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کا ایڈ لگا دیں گے تو آپ کی چیز سیل ہو جائے گی تو آئیو دوستو اب آپ کو مکمل تفصیل دیتے ہیں ٹویٹا ہائی ایس کی جی دوستو ویڈیو آپ کے سامنے جا رہی ہے تصویروں کا ریویو آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے اچھی کنڈیشن میں ہے گاڑی سائیڈ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں شاور ہوئی ہے گاڑی بلکل فیٹ حالت میں ہے اور مکمل اس کا جو ہے ریویو آپ کو دکھائیں گے دوسری سائیڈ پہ آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کنڈیشن میں شاور کی گئی ہے اور بلکل فیٹ حالت میں ہے باقی سارا ریویو آپ کو اس کا دکھاتے ہیں جو بھی اس کی ہے کنڈیشن آپ کے سامنے رکھیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پہتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیجئے فرانٹ لوگ چیک کر سکتے ہیں آپ آپ کے سامنے ہے بمپر ماشاءاللہ چھے حالت میں ہے نمبر جو ہے آپ کے سامنے ہے چھتالیس اٹھونجا آپ کے سامنے ہے اور ۔ بلکل فیٹ کنڈیشن میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اچھ شاور ہوئی ہے ڈیکوریشن بھی ٹائر فرانٹ چیک کرواتے ہیں یہ فرانٹ ٹائر ہے ماشاءاللہ اپنی جو ہے یہ بہن سائیڈ والا فرانٹ ٹائر ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے ریویو سارا چال رہا ہے آپ کو دکھا رہے ہیں گیٹ چیک کر لیں ماشاءاللہ اچھی کنیشن میں ہے جی چیک کر سکتے ہیں گیٹ ماشاءاللہ بلکل فیٹالت میں ہے اور یعنی کہ اس کی مرمت ہوئی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں گیر لیوار کا ریویو یہ ڈنڈا گیر میں ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ڈیش بورڈ چیک کر سکتے ہیں ڈیش بورڈ کا ریویو آپ کو چیک کروا رہے ہیں باقی جو ہے گیٹ یعنی کہ مین گیٹ جو اس کا ہوتا ہے اس کا ریویو آپ کو چیک کروا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں سارا ریویو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ لیور کی جو ہے فوٹو یہ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی جو ہے اس کی کنڈیشن ساری اوریجنل اوریجنل آپ کے سامنے رکھیں گے بازو چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ہے آپ کو سارا ریویو مکمل جو ہے تصویروں میں دکھائیں گے تاکہ کوئی چیز رہا نہ جائے چھات کا ریویو چیک کر لیں اندر سے ماشاءاللہ بلکل نیٹ اینڈ کلین پڑی ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور باقی اس کی جو ہے یعنی کہ ساری کنیشن وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں فرانٹ لوگ چھات کی چیک کریں اندر سے گاڑی جو ہے چھات کی ناری اس کی جنون ہے تھوڑی بہت ہلکی ٹچنگ ہو سکتی باقی یہ پھٹا سیر چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ بھی بلکل اپنی نارمل پوزیشن میں ہے سیٹ نارمل پوزیشن میں ہے سیٹوں کا ریویو آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کے سامنے ریویو چال رہا ہے اور باقی جو اس کا ہے سائیڈوں کا ریویو وہ آپ کو چیک کرواتے ہیں کناری کا اندر سے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اپنی جو ہے بلکل فیٹ آلد میں پڑی ہے کسی کی سم کا کوئی یعنی کہ مسئلہ نہیں ہے اس میں دوسری سائیڈ پہ آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ آپ چیک کر لیں آپ کے سامنے ریویو ہے سارا بے شک گاڑی جو ہے مرمت ہوئی ہے لیکن گاڑی بہت فیٹ آلد میں پڑی ہے گیٹ کا ریویو اندر سے چیک کروا رہے ہیں آپ کو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں باقی مکمل گاڑی کا ریویو وہ آپ کے سامنے پھر رکھتے ہیں اور اس کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اندر کی ٹوٹہ آئی ایس موڈل انسان چیاسی سی ٹنڈرڈ کارگز کارپی اس کے کلیر ہیں نمبر اس کو لگا ہوا ہے ملتان کا تیریوی میکنیکل میں ہے تیریوی میکنیکل انجن سٹنڈرڈ پہ ہے اور گیر حصہ بلکل بے آواز ہے کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے چھت کناری جینور ہے باقی گاڑی شاور ہوئی ہے ڈیمانڈ کی بات کریں ڈیمانڈ بلکل مناسب ہے کم قیمت یعنی کم انکم والے حضرات خرید سکتے ہیں گیرہ لاکھ پچاس ہزار روپے ڈیمانڈ ہے نمبر ویڈیو میں دے لیے گئے اس پہ آپ رابطہ کر کے گاڑی خرید سکتے ہیں اور مزید گاڑی کی انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں جی دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی روزانہ اس ویڈیو دیکھنے کیلئے ہمارے چینل پر جڑے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نئے ہیں تو آنے والی ویڈیو تاکر اپنے دوست وید سرگانوں کو دیجئے اجازت اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا